اب یہ بتائیے کہ جیسے مثال کے طور پر وہ جو دکاندار ہے سونے کا دکاندار وہ سونا بیچ رہا ہے ایکچولی سونا کیا ہے یہ وہ سکس چیزوں میں سے ہے روپی اور ڈالر کا بھی یہی معاملہ ہے اس کے اندر بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے ہم ڈیلے کی مثالیں دیکھ رہے ہیں تو جیسے دکاندار ہے دکاندار کے پاس کوئی آیا خریدنے کے لیے کہ یہ جو سونا ہے یہ جو فلان جولری ہے یہ جولری پرائز بولو کچھ 50,000 روپیس کی جولری ہے پچاس ہزار کی یہ جولری ہے ایسا کرو ابھی دس ہزار رکھو بعد میں چالیس ہزار دوں گا جائز ہے نہ جائز ہے حدیث کی روشنی میں بتائی ابھی دس ہزار لو بعد میں چالیس ہزار میں دوں گا حدیث کی روشنی میں بتائی advance ہے نا advance دیئے یعنی کہ ڈیل ہوا ڈیل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یدن بھی یدن کرنا hand to hand کرنا hand to hand کرنے کا مطلب کیا ہے ہاتھ ہو ہاتھ کہ یہ پچاس ہزار ہے یہ لو پچاس ہزار وہ لو وہ دو اب یہاں پر question جو جولرز پوچھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو customer بولتا ہے کہ یہ design بنانا ہے اب ہمارے making charges جو گئے بنانے میں مان لو کیا charge گنیں گے ہاں پچاس ہزار کی جولری making charge کتنے ہیں 10% گنتے ہیں چلو 10% گنیں گے 5,000 روپیس بنانے کے charge وہ بولتا ہے کہ دیکھو میں hand to hand کے چکر میں یعنی کہ وہ آئے گا ایک ہفتے بعد آج اس نے پسند کی design ایک ہفتے بعد delivery ہے اگر وہ نہیں آیا تو اگر وہ نہیں آیا تو یہ تو بن کے میرے سر پہ آ جائے گا hand to hand کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یدن بھی یدن hand to hand کرنا لیکن وہ کہہ رہا ہے میں hand to hand کیسے کروں آپ میں سے کون اس جولر کو جواب دے سکتا ہے labor charge لے لے گا مزدوری labor charge کہ وہ service دے گا تو اس آپ سے اب سمجھیں پوائنٹ دیکھیں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو کہانا hand to hand کرنا سونا پچاس ہزار کا ہے پانچ ہزار کا making charge ہے وہ اپنا making charge advance لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے پانچ ہزار making charge لے سونے میں advance نہیں لے سکتا ہے سونا بیچا ہی نہیں اس نے بھی ابھی صرف making charge لے رہا ہے کیونکہ وہ جو making کرنے والا ہے اس کا charge لے رہا ہے ہاں سونا بیچے گا تو hand to hand بیچے گا سونا بکھے گا تو یدن بی یدن hand to hand حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا امام نووی نے صحیح مسلم کی commentary میں لکھا ہے اس بارے میں علماء کا اجماع ہے consensus ہے یعنی کہ کسی بھی مسئلہ کوئی بھی background کے کوئی بھی عالم نہیں نہیں کہا کہ اس میں اختلاف ہے لیکن عوام کا اختلاف ہے اس سے کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ dealings کرتے ہیں trading کرتے ہیں اور لانت لے کر آتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں ہوتا ہے تو کاش کے وہ پتا ہوتا تو بچنا کوئی مشکل نہیں ہے hand to hand ہوگا سونے کا کام سمجھیں آپ